اچھا میڈم یہ بتائیں کہ کال تک تو یہ تھا کہ وہ آپ کے استیفے منظور نہیں کر رہے تھے اچھانا کیا ہوا کہ وہ آپ انہوں نے منظور کر لی ہیں؟ کیونکہ وہ اتنے خوفزد ہیں پی ٹی آئی سے جب انہیں پتا چلا کہ ہم آ رہے ہیں اور سارے بندے کہیں گے کہ کٹھے ایکسپٹ کریں یا اگر نہیں ایکسپٹ کر رہے تو پھر لیڈر آف دا اپوزیشن کو بدلو گھبرات میں انہوں نے کیا ہم تو کہتے ہیں سب کے کریں آج ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ سب کے استیفے کریں یہ گیمز کیا کھیل رہے ہیں کیونکہ کسی کو بلا کے تو نہیں پوچھ رہے تو پھر سب کے ایکسپٹ کریں تو نایمت نے واپس آنے کا مقصد کیا ہے؟ واپس نہیں آ رہے ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے ایکسپٹ کرو استیفے اور آج سارے خود آئے ہیں کہ جو رہ گئے ہیں ان کے بھی ایکسپٹ کرو تو یہ اتنے ڈرپوک ہیں پتہ نہیں کیا گیمز کھیل رہے ہیں ملک کی تباہی چاہ رہے ہیں ایکچولی یہ چاہ رہے ہیں جتنی جلدی ہو اگر آپ قوم کی تباہی نہیں چاہتے تو فوری طور پر الیکشن کریں مطلب ہے کہ اپریل میں ہونا چاہیے الیکشن نواشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں ملک کو مشکل سے نکالا آپ بھی نکالیں گے اور ہم ہی کہہ سکتے ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں نواشی صاحب لنڈن میں بیٹھ کے پاغل آدمی ہے جوکر ہے وہ بھی اور اس کا بھائی شباز شریف بھی جوکرز کو سیریسلی نہیں ملکی تھی سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھ جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرپنز کی پورا سال مسلسل جتوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھائی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے